حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں تو انہوں نے ایک دن ازرائیل سے اہد لیا کہ میری روح قبض کرنے کے لئے اچانک نہیں آنا پہلے کوئی قاسد بھیج دینا ہے تاکہ میں موت کی تیاری کرلوں انبیاء علیہ السلام کی باتیں تعلیم امت کے لئے ہوتی ہیں ورنہ وہ تو ہر لمحہ ہر لحظہ تیار ہیں خطا کا امکان تک بھی ان میں موجود نہیں ہے تو کہا کہ میں تیاری کرلوں تو مجھے پہلے آگا کر دینا ازرائیل نے کہا یہ میرا وعدہ رہا ایک عرصہ کے بعد حضرت ازرائیل حاضر خدمت ہوئے پوچھا کدھر آئے ہو کہا کب ضرور کے لئے کہا تمہارا وعدہ کدھر گیا تم نے تو کہا تھا کہ پہلے کوئی قاسد پیغام بھیجوں گا تم نے کوئی قاسد اور پیغام نہیں بھیجا کہا حضرت میں نے تو بڑے قاسد بھیجے تھے آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی داڑی میں سفید بال آگے یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا جب کمر میں خم آنے لگے جب یاداشت کھونے لگے جب چلتے ہوئے ٹھوکر لگنے لگے جب قوا مدمحل ہونے لگے جب انسان چلتے ہوئے لڑکھڑانے لگے تو سمجھو پیغام موت آگیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یا عمر لا تن سا موت تک عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا بھرے دروار میں کھڑے تو اس نے یہ بات کہی تو آپ تھر تھرہ کے کانپنے لگے جس طرح بیٹ کی شاخ کام تھی اور اسے کہا کہ روز آ کے اگر تو مجھے یہ جملہ بتا جایا کر تو میں تجھے مہینے کا مشاعرہ بھی دیا کروں گا وہ آتا ہے برسر مجلس کھڑا ہو کے بولتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا مہینے کے بعد مشاعرہ بھی دیتے ہیں ایک دن وہ آیا اور اس نے یہ پیغام دیا تو حضرت عمر نے اسے بھولایا اور اس کے ہاتھ میں مشاعرہ دیا کہا آج کے بعد نہیں آنا کوئی اور شخص آنے لگا فرمایا نہیں تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی فرمایا نہیں مجھ سے کوئی بیعدہ بھی ہو گئی فرمایا نہیں تو پھر کیوں مجھے رخصت دی جاری ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور ایک اپنی مٹھی میں اپنی داڑی کو لیا اور ایک بال الگ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھ میری داڑی میں سفید بال آ گیا اب تجھے آکے تذکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی مجھے موت بھولنے نہیں دے گا ہماری تو پوری داڑی بھی سفید ہو جائے میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تھے اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باز نائوں جیو مرد دلیرا فما اسوراہم علی نار اللہ قرآن مجید پہ فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے کتنی دلیری کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹا دیکھ لیں گے یار کوئی بات نہیں ہے زندگی ہے اس سا لطف کشید کرو بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ دے ساتھ تو کتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ جملے بول دیے جاتے ہیں فما اسوراہم علی نار کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پر یہ وہ ٹل حقیقت ہے کہ جس سے تھر تھر وہ لوگ جن کی زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے وہ بھی اللہ کے خوف سے کام دے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ اَنِ الْمَدَاجِهِ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں خوف و تمہ میں رب کو پکارتے ہیں جن کی ساری زندگیاں ذکر و فکر میں بسر ہوتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے ہمارا خیر اچھا ہو جائے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں تیس اصحابِ رسول سے ملا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب العیمان میں فرماتے ہیں تین تیس اصحاب سے ملا ہوں میں نے ہر شخص کو اپنے انجام بخیر کے لیے سخت فکر مند پایا ہے رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک تو دھڑکا لگا رہتا ہے ایک مومن کی زندگی ہے حضرت بائیزید بستامی علیہ رحمہ سے ایک بڑیہ نے پوچھا تھا کہ میرے گدے کی دو مچھی ہے یا آپ کی داڑی اچھی تو رو پڑے کہا بڑیہ تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے یہ کوئی جملہ مجھے کہے پھر جانے کہاں پائے لیکن بائیزید بستامی علیہ رحمہ رو پڑے کہا یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا بہتر سال کی عمر میں انتقال ہو گیا بڑیہ کو خواب میں ملے اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑی سے کیا نسبت ہو سکتی تو بڑیہ نے کہا کہ حضرت بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا تو حضرت بائیزید بستامی فرمان لگے جب میں مالک کے رو برو پیش ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا اے بڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا تو میں نے جواب نرز کی مالک بادشاہوں کی چوکھڑ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو بادشاہ تو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو میں لے کر کچھ نہیں آیا تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے در لگا رہے یہ مومن کی زندگی ہے حضرت ربعی بن حراش ساری زندگی نہیں ہسے فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا عجیب ان کے اوپر ایک کیفیت تاری رہتی خیر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی ربعی بن حراش غصال کو بلال آئے کہا میرا بھائی فوت ہو گیا انہیں اغسل دو تو وہ غسل خانے میں داخل ہوا تو فوراں پلٹ آیا تو ربعی پوچھنے لگے اتنی جلدی کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے کہا ہوا کیا کہا نہنو نہغ تسلو وہوا یتبسامو ہم اسے غسل دے رہے ہیں یہ آگے سے مسکراتا ہے اس نے کہا اس نے یہ زندگی بر تیہ کیا تھا کہ جب تک اچھا انجام میں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں تو آج یہ جو مسکرہ رہا ہے لگتا ہے کہ اس کا انجام بخیر ہو گیا اکبال نے کہا تھا نا جب موت آتی ہے تو اس کے بدن پہ اور اس کے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا کامیابی کی مسکرہت اس کے چہرے پہ ہوتی ہے تو کہا اس نے کہا تھا کہ میرا انجام بخیر ہو گیا تو پھر ہسوں گا اتنی دیر تک جب تک یہ یقین نہیں ہوتا میں ہسوں گا نہیں خیر یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی پورے بسرے کی گلیوں میں یہ تذکرہ ہونے لگا کہ ایک شخص مرنے کے بعد مسکر آیا ہے باز نے کہا یار بندہ تو نیک تا ہو سکتا ہے یہ عزاز ملا ہو باز نے کہا مریدوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں بھلا کوئی مرنے کے بعد بھی مسکر آ سکتا ہے ایک بہت بڑا حجوم ان کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے کچھ محض تماش آئی ہیں کچھ شوق دیدار میں کچھ تیکھے تیکھے سوال لیے ان کی دہلیس پہ پہنچے اتنے میں انہیں غسل دے کے چار پائی پہ ڈال کے کفن بھی اڑا دیا گیا تھا تو جب یہ لوگ داخل ہوئے قبل اس سے کہ یہ کوئی سوال پوچھتے تو ربی بن حراش کفن سے ہاتھ باہر نکال کر کے آنے والوں سے مخاطبت کرتے ہوئے پہ کہتا ہے السلام علیکم لوگ حیرت میں ڈوب گئے وَعَلَيْكُمُ السلام عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے کہا نعم اتقل مباد الموت ہاں ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا لوگ سوال پوچھنے لگے تو ربی بن حراش بولتے استقبالانی ربی غیر غدبان وَاستقبالانی بِرَوْحِمْ وَرِيْحَانْ اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے لوگوں نے باتیں پوچھتی شروع کر دیں کوئی در کی بات پوچھ رہا ہے کوئی در کی بات پوچھ رہا ہے امام ابو نعیم الاسفحانی جو چوتھی صدی کے مجدد بھی ہیں اور عظیم محدث بھی ہیں وہ فرماتے ہیں جب سلسلہ ایک کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بول کے کہنے لگے اجلو بھی ولا توخی ربی لینہ اب القاسم ینتظر علیہ السلات دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ارش فرشتے بانگا ملیاں تے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گوھر پہا کوئی ہو فالا نوہیے ینہو حیاتن طیبہ فطرتِ ہستی شہیدے آرزو رہتی نہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی تو جب تک یہ یقین نہ ہو تو اتنی دیر تک ایک مومن ہر وقت بیتاب رہتا ہے کہ میرا انجام بخیر ہو جائے ورنہ ہم نے دیکھا ہے کتنے کتنے اوٹ مرتبہ کمال تک پہنچے ہوئے رسوا ہو جاتے ہیں بل ام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا ہاتھ پھیلا کے جب دعا مانگتا تو ہاتھ مو پہ بعد میں آتے قبولیت پہلے ہو جاتی اور پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مَا سَلُوْهُ کَمَا سَلِلْكَلْمُ اس کی مثال کتے کی مثال ہے زبان لٹک گئی زمین چاٹتا تھا اسی لئے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جب بار کہار صداوے متن روڑ دےوے ددھ کریا تو جب تک یہ یقین نہ ہو مال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ تو آئیے میں اور آپ اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائیں یہ تھوڑی سی زندگی ہے یہ ٹوٹ کر بکھر جانے والا خواب ہے دنیا کا خواب جب آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر ٹوٹتا ہے لیکن یہ خواب جس کو ہلمن کہا گیا دنیا ہلمن یہ میٹھا خواب تب ٹوٹے گا جب آنکھیں بند ہوں پھر انسان پشتائے گا یا لیتا نیکن تو ترابا ہائے میں مٹی بن جاؤں لیکن کیا فائدہ اس وقت پشتانے کا آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کا زامن بن سکتا ہے لیکن کل کا پشتاوہ سوائے حسرتیں بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبے خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا جب زمین وطر میں ہوتی ہے آپ دہاتی لوگ تو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں تو پھر بیج ڈال دیا جائے تو پھر وہ تخمے عمل اگاتا ہے لیکن زمین وطر سے نکل جائے تو پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں آج زندگی کی زمین وطر میں ہے آج تخمے عمل ڈال لیں گے تو آج کی محنت کل کی بہتری کی زامن بن جائے گے یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے بوائی کے موسم میں جو کسان سہری کے وقت اٹھتا نہیں حال جوتتا نہیں زمین کھوتتا نہیں بیج ڈالتا نہیں سوہاگہ دیتا نہیں پانی ڈالتا نہیں جڑی بوٹیاں تلف نہیں کرتا تو کٹائی کے موسم کے اندر فصل وہ نہیں کٹ پاتا فصل وہی کٹے گا جو بوائی کے موسم میں مٹی سے مٹی ہو گیا یہ دنیا بوائی کا موسم ہے یہ آخرت کی کھیتی کہا گیا اسے آج تخمے عمل ڈال لیں گے تو کل پشتاوہ نہیں ہوگا ورنہ یہ کہیں گے یا لیتانی قدم تو لہائیاتی کاش میں نے اس دنیا کو اخروی دنیا کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا بلکہ میں نے تو کتب میں پڑھا کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پشتائیں گے بدگاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب اپنے اچھے عمال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے جو چند لمحے ضائع ہوئے وہ بھی ضائع نہ کیے ہوتے وہ بھی یادِ الہی میں ذکرِ الہی میں بسر کیے ہوتے تو آج وقت ہے آج میرے پاس آپ کے پاس سعاتے موجود ہیں اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی ذرخیز ہے جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہکان تو آج ہم تخم عمل ڈال لیں اپنا کھیت سینچ لیں آج ساوینے کھلے راوینے انج ٹوکنوں کھڑے ٹوکرے نہیں تو رپوہیں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں آج اٹھنے والا ایک کے قدم ہمیں منزل کے قریب کرتا چلا جائے گا اور کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ پھیلی ہوئی قبریں ہمیں یہی بتاتی ہے کہ میاں ہم جا رہے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے تم بھی آ رہے ہو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت ہاتھ میں نہ رہے اور انسان پشتائے آج مجھے اور آپ کو اس موقع کو غنیمت جان کے اخروی زندگی کے لیے اچھے عامال کا ذخیرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بارگاہِ عیزدی میں بس سمیم قلب دعا ہے کہ اللہ ہمارے موصوف مرہوم و مغفور علامہ صاحب زیدہ مجدہو کے والدے بزرگوار کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے ان کی قبر کو وسیع کشادہ منور خوشبودار اور ٹھنڈا فرمائے اور ہم سب کو اخروی زندگی کے لیے اچھے عامال کا ذخیرہ کرنے کی توفیق ارزانی کریں اللہ اپنی خاص نائیتوں کا حضر وعفر اس خاندان کے مقسوم کرے اور اپنی نائیتوں کا حضر وعفر اور عالی مرتبہ طولہ ماں پیر صاحب اور جتنے لوگ آپ تشریف لائے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے درک و شادہ کرے میں گفتگو اور بھی کرتا لیکن کہیں اور انتظار ہے اس لئے میں اجازت چاہوں گا ایک طرف سے نکل جاؤں گا آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں گے یہ محفل اپنے انداز کے ساتھ جائی رہے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم